جی اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے لئے بہت سے لوگوں کی کیوری آتی ہیں کہ قطر امبیسی کی ریکوارمنٹس بتا لیں ریکوارمنٹس بتانے اور سیمپل بیجنے کے بعد بھی ڈاکومنٹس پورے نہیں ہو پاتے ہیں جو قطر امبیسی اسلامباد ہے اس کی وہ باقی امبیسیوں سے ڈیفرنٹ پروسس ہونکا ویریفکیشن کا یعنی کہ یوں امبیسی سے کروانی ہے تو ڈگری امبیسی فوراں آفیس اٹیسٹیڈ ہو پھر امبیسی اس کو اٹیسٹ کر دیتی ہیں جب پہ قطر امبیسی والے کہتے ہیں جی ہم تین ڈاکومنٹ اٹیسٹ کریں گے ایک ڈگری ہوگی ایک ٹرانسکیپٹ ہوگی ایک ویریفکیشن لیٹر ہوگا ڈگری اٹیسٹیڈ پہ اچیسی موفا ہونا چاہیئے بہت پرانا موفا دفیو آرپورٹ کرانا پڑے گا آپ کو ٹرانسکیپٹ یہ بھی اٹیسٹیڈ پہ اچیسی موفا ہونا چاہیئے اور تیسرا ڈاکومنٹ ہے ویریفکیشن لیٹر یہ کیا یہ آگے ڈسکس کرتے ہیں اچھا جی قطر امبیسی جو پاکستان میں ہے وہ آپ کے ڈسٹنس لرننگ پروگرام جس میں اوپن یونیورسٹی اور بیچل یونیورسٹی آتا ہے اور پرائیویٹ سٹوڈنٹس جنہوں نے اوپن یونیورسٹی سے بی اے کیا یا سرگودہ یونیورسٹی سے یا اوپن یونیورسٹی سے فیس فیس نہیں کیا پروگرام وہ ڈاکومنٹس اس کے علاوہ آپ کی اچھی سی جو آپ نے کروائی ہوئی ہے اگر وہ دو ازا نو سے پرانی ہے تو اس کو بھی آپ نے نیا ٹیسٹ کروانا ہے ابھی جو اچھی سی ہو رہی ہے وہ لائف ٹائم ہے لیکن دو ازا نو سے پہلے باری اچھی سی ایکسپائر ہے اگر آپ ماسٹر سی ڈگری ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس کے لئے بیچلرز بیٹری کورنورٹس سارے ڈاکومنٹس ہی کپی ساتھ لکھانے ہیں آپ نے اچھا جی اب آ جاتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تین ڈاکومنٹ نہیں ٹیسٹ کرانے ہمیں ہے تو ضرور کی نہیں ہمیں صرف ڈگری چاہیے لیکن قطرم ایسی کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تین ڈاکومنٹ ٹیسٹ کرنے ایک ڈاکومنٹ وہ ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں ایک ڈاکومنٹ آپ کی میٹر کی سنت ہو یا انٹرمیڈیٹ کی سنت یا ڈی اے ڈی ڈیپلومہ اس کیس میں وہ ایک ڈاکومنٹ ٹیسٹ کرتے ہیں اگر آپ کی ڈگری آتا وہ دو تین ڈاکومنٹ ٹیسٹ کریں گے ڈگری ٹرانسکیپٹ ویریفکیشن لیٹر ویریفکیشن لیٹر کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی ویریفکیشن لیٹر ہے آپ نے جب بھی یونیورسٹی سے لیٹر بنوانا ہے تو یہ سیمپل آپ نے اکوریٹ رکھنا ہے اگر آپ کا سیمپل سے اس لیٹر نہیں ہے تو وہ نہیں چلے گا یعنی کہ اس لیٹر کی کچھ پوائنٹس ہیں ساتھ آٹھ پوائنٹس ہیں اگر ان میں سے ایک بھی پوائنٹ میس ہو تو کتنا بیسی اس لیٹر کو ایجیکٹ کر دیتی ہے یعنی کہ کچھ لوگوں نے بھیجا لیٹر جی ٹو ہومیٹ میں کنسنڈ بندے نے ڈگری آزر ایگوری سوڈن کی تھی گے ریسٹریشن نمبر پاس تو وہ لیٹر ایکسیپٹیبل نہیں ہے بہت سے لوگ اس چیز پر بیس کرتے ہیں جی لیٹر تو آنا تو وہ لیٹر نہیں چلتا ہے آپ یعنی مستی میں جاتے ہیں تو ان کو یہ فارمٹ دکھائیں یا ان سے بولیں کہ کتر ہم بیسی کے لیے چاہیے مستی یعنی مستیس کو پتا ہوتا ہے کتر کے لیے کس ٹائپ کا لیٹر چاہیے اب یہ لیٹر آپ کے سامنے یہ کتنی دیٹیل میں ہے یہ دیکھیں آپ ایک دو تین چاہت پانچ چھ سات اس میں پوائنٹ ہے سارے اگر ڈالیں تو پھر اس کے بعد اس لیٹر کو فارن آفیس سے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ اس کا پروسس ہے یہ بیچلر ڈگری اور ماسٹر ڈگری کے لیے سیم پروسس ہے اس کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اچھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ فارن آفیس کا کیو آر کوڈ لگا ہو ہے یہ کتر ام بیسی کا لگا ہو ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں سپیسپیکلی لیٹر کو ڈسکس کروں گا کہ ویریفیکیشن لیٹر کیا ہے اور کس طرح بنوانا ہے آپ نے تو ہاپلی کتر کی ریکوائرمنٹس اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی یہ ہم لوگ یا کوئی بھی ایجنٹ نہیں کہتا ہے کہ تینوں ہی اٹس کنا ہے ڈاکومنٹس یہ کتر ام بیسی کی ایس او پی ہے کہ ہم ڈاکومنٹ اڈس کرنا ہے ایک نئی اڈس کرنا ہے ڈاکو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کا ریکوائرمنٹس کیا ہے ڈاکوی فور واشنگ